مولانا محمد علی جوہر کا شہر ہے جہاں تک میرے علم ہے کہ قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربالہ کے بعد کوئی اس قسم کا واقعہ جب ہو جائے یعنی ایک مجموعی طور پر کوئی شہادت یا کوئی ایسا معاملہ تو اس سے آدمی یہ نہ سمجھے کہ اسلام مردہ ہو گیا بلکہ اسلام اس سے زندہ ہوتا ہے اس سال کے طور پر سب سے پہلا مارکہ غزوِ بدر کا ہوا بظاہر اس میں چودہ صحبہِ کرام علم وردوان شہید ہوئے اور ستر کافر مارے گئے ایک مختصر جماعت تھی اور اگر وہ شکست کھا جاتی تو کیا ہوتا حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے غزوِ بدر کی رات پوری جاک کر گزاری اور حضرتِ صدیق اکبر نے دیکھا کہ آپ نے طویل سجدہ کیا اور آپ کے دوشِ اقدس پر جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا یعنی فتح نصرت کا وہ پورا فرمائے گا حضور علیہ السلام مسجدے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ملتجی تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ مٹھی بھر جماعت کو شکست ہو گئی پھر دیکھ لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یعنی اتنی کم تعداد تھی مسلمانوں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب کفار مشرقین کو شکست ہوئی تو ان کی کمر ٹوٹ گئی اور اسلام زندہ ہوا اور یہاں تک کہ پھر فتح مکہ ہوئی فتح مکہ کے بعد دنیا میں اسلام پھیلنا شروع ہوا ایک اندازہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے زمانے جب ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال پر سلطنت عثمانیہ تقریبا ستائیس یا اٹھائیس لاک مربع میل پر مشتمل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غزوے ہوئے اس میں قتل و غارت ہوا صحابہ کرام شہید ہوئے لیکن ہر ایسے معاملے پر آپ نے دیکھا کہ اسلام ترقی کرتا اس لئے حضور علیہ السلام کے رشاد بھی کہ دین کی عظمت بڑھتی ہے جہاد سے جہاد کرو اور بظاہر ہے کہ جہاد کے پھر شرائط ہیں جہاد ایسا نہیں کہ کوئی ایک دو مولوی بیٹھ کر کے لکھ دیں کہ جہاد ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہوتا ہے پورے عرباب حل و عقب چوٹی کے علماء بیٹھ کر کے فیصلہ کریں کہ یہ جہاد تب جہاد فرض ہو جائے تو اپنے منصب کے مطابق جہاد میں حصہ لیا جائے تو یہ مطلب ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرولا کے بعد جی اور کوئی حصہ